یا اللہ کبھی جانتا نیازہی سبیدے کبھی ذہر کرو وانتا آدم و بہی مرنا یا اللہ یہ جہاں تھا کہاں نہیں تھا یہ مجھ بہی مرزبت تو زیادہ بہتر جہاں تھا اگر یہ دیکھو گار تھا تو اس کی نیچوں میں تحفہ کرتا اگر یہاں ہوں گار تھا اور تجاب ہدا ہو تو اس کے طرف سے چشم پوشی کر دے یا نہیں معاف کر دے بخش دے دوستو ہمیں چاہئے کہ ہم اسلامی حسنوں کے دہزر نہیں گزارے اور سب کے حکم کو ادا کرنے کی پوشش کریں بہراد موپرہ ہے یہ دنیا ایک سرائے فانی ہے یہاں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا کسرت سے آپ مجھ سے سوٹے حضر کے ہر خطیب یہی توجہ دلاتا ہے کہ یہ دنیا دائمی نہیں ہے دنیا ایک گزرگاہ ہے ٹھیک ہے ایک دنیا جو ہے یہ گزرگاہ ہے بیٹی گروم کے لیے جہاں بیٹھ کر ٹرین کا انتظار کرتے ہیں بیٹی گروم ہے پھڑے دیر کے لیے بیٹھے ٹرین آئے گی تو کچھ پتا نہیں ہے کب کس کا بلاوہ آ جائے آپ یعنی دیکھیں کہ اللہ نے علم موت کو اپنے اختیار میں رکھا ہے کسی کو یہ نہیں بتایا کہ کب مرے گا نہ مرے گا لا تدری نفس کسی نفس میں نہیں معلوم ہے کہ اسے کب اور کہاں موت آ جائے گی خوش رسیم ہیں وہ لوگ جنہیں اپنے دن میں موتا تھیں مہتر میں ہوتا تھے ہماریون جب ہم نے کہیا کہ تازیت کے لیے آئے تو ہمیں یہی رو رو کے بے رہے تھے کہ بار بار وہ چھولس کو یاد کر رہی تھی کہ ہمیں اب چھولس رہے چلو چھولس رہے چلو تو میں نے کہا ٹھیک کہ ہم نا پوری ہوگی چھولس کو بھی یاد کر دیں جہاں ہی وہ چھولس ہوگی اب وہ خود بھی چھولس میں محضبوت تھے یہ اپنے پس پر صورتی تھی اور ماشاءاللہ یہاں جیسی تجیز تکلین کم جبوں پر ہوگی میں نے کہا ٹھیک ہوں یہاں جیسا یہاں جیسی محضبات تھے گونہ توڑ دو تو وہ کیسی لگی میں کوئی باپ دے رہا ہوں کوشش کرو تو گونہ ٹھوڑ گیا ہے جلدی ریپیرین کرو تاکہ بیٹنے کا حسن اپنے کا باپس صلاح باپس صلاح باپس صلاح باپس صلاح محبت پیار ہونا چاہیے اسلام نے اختلاف انتشار کی ہمیں تعلیم نہیں دی ہے اسلام نے ہمیں پیار اور محبت کی تعلیم دی اگر ہم اسلامی حضوروں پر چلنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں پر کوشش کی کچھ حاصل نہیں ہوتا ٹائم کفتہ جا رہا ہے ہم نے اندیس سے ترجمہ کرتا ہوں کیونکہ مہت بغف ہے اگر ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارا کیا باور ہے دنیا میں مرض کا علاج ہے موت کا علاج نہیں ہے میں بھی آپ کے سامنے مریض کی حصیت سے بیٹھا ہوں اور یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ نے مجھے بٹھا دیا ہم ان پر پر لیکن ابھی میں اس لائک نہیں تھا لیکن چاہیے کوئی بات نہیں ہے تو میرا علاج ہوا ابھی شاید اللہ کو کچھ کام لینا تھا مجھے وہاں بس کے ہوتی ہے لیکن اللہ کی مرضی ہے اسے پاور ہے اسے اختیار ہم سب اس کی امالتیں ہیں جب جیسے چاہے کلا لائیں ہمیں امجیکشن کا انگوش نمائی کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ اس کے حکم میں کسی کی اجارتاری نہیں ہے دیکھیں میرے ساتھ مجبوری ہے میری تمہید لمبی ہو جاتی ہے منزل پر لانے کے لئے واحول ورانا پڑکا ہے اب سب جیسے کہتے ہیں کیا سب علماء ماشاءاللہ بیٹھے ہیں آپ سنتے رہتے ہیں میں تبرلکن دو چاہے باتیں پیش کروں گا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے پائی کا حکم دیا گیا ہے سبر کا حکم دیا گیا ہے جزا اور فضا نہیں جزا فضا کی بھی اجازت نہیں ہے کیونکہ جان جزا فضا کرنے لگتا ہے تو کلماتیں کفر موسیلی پہ جاتے ہیں کفر نہیں بگنا چاہتے ہیں کیونکہ جزا فضا ہے آسو پہ شریعت نے کبھی پہلے نہیں بیٹھا ہے یہ نہیں کہا جائے کہ جو رہے باپ کو جو رہے بھائی کو جو رہے بھائی کو جو رہے بھائی کو جو رہے بیٹھے نہیں لیکن جزا فضا نہیں یا اللہ ہمارے ساتھ ایسا ہونٹا ہے یا اللہ ہمارے باپ کو ڈھارتا لے ہمارے بچے کبھی عمری کیا تھی انہوں نے اٹھا لیا یہ اللہ پر امجیکشن کرتے ہیں آپ کو اٹھیں اب یہاں پر اگر آمادہ آئے تو جملہ دوں تاکہ مجلی سوہیف نے محول کے آ جائے کہ آپ ذرا گول کیجئے گا جو میں بات کہنے جانا ہے یہ جو زندگی ایکسر میں کہتا ہوں یہ جو زندگی ہے یہ جو حیات ہے یہ وضائی ہے کہ اس کے ہم مالک ہیں نہیں باجمار بھولو نا یہ جو زندگی ہے یہ اللہ نے ہمیں بدیت کی ہے یعنی یہ زندگی ہمیں اللہ نے عطا کی ہے تو ہم اس زندگی کے امین تو ہیں مالک نہیں ہیں اس زندگی کے ہم امین ہیں مالک نہیں ہیں اب چھوٹے جو یہ مساءدوں سے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں یہ رومال ہے میں اکثر بھائی اکرم کا ہی نام دینی ہے اس پر بھی لوگوں کو اعتراض ہو جاتا ہے کہ ایک اکرم ہی لیں گے اور کوئی ملس نے مل ساکو نظر نہیں آتا اور یہ مساءد ہے یہ جو زیاد بنا ہو لے کروں میں مساءد دے رہا ہوں بس اللہ نکرم بھی کہہ رہا ہوں کہ ان سے یہ رومال مجھے ملا انہوں نے کہا کہ مولانا طرح دین کو یہ رومال رکھیں جی بادوں میں لے لوں گا اب یہ رومال میرے پاس آ گیا تو کیا میں اس کا مالک ہو گیا وہ رنا کیا میں اس کا مالک ہو گیا مالک نہیں مالک تو اکرم صاحب انہوں یہ رومال دیا ہے اب میں جب امین ہوں مالک نہیں ہوں تو کیا مجھے پاور ہے کہ جسے چاہو دے دیں نہیں دے سکتا نا یعنی جب میں اس کا امین ہوں تو کسی اور کو دینا حرام ہے اور اگر مالک نے کہا لاؤ واپس کرو تو دینا واضح ہے کیا کہا اس جان کا مالک ہے اللہ جب اللہ مالک ہے تو جہاں جہاں جان دیتے ہیں یہ حرام ہے اور اگر جان کے لئے جان دینا یہ سب حرام ہے لیکن اگر جان کا مالک جان مانگجے توoit عمر جان بایاww وformاتف مالک ہے جتا مالک ہے جان بچانا حرام ہے جان بچانا وہاں حرام ہے میں کیا آج کروں اب کچھ لوگ آگے تھے میں چھائے درچ کر چکا ہوں چھوٹ چال کے لئے بچہ لے آئے اب بیٹھے پنچائج لے گے بیٹھے گے اور بے کچھ سنا وہ کلا جاہبی تو مارا گیا اور پھر مارا گیا ہماری طرح جان بچان کے چلا آتا ایسے درنا مرتا ارے پھر سنا وہ دوسرا رابی تو مارا گیا ہمارا گیا نا ہماری طرح تھوڑی سی بھرتی دیکھا دیتا ہمارا جلدی جلدی وہاں سے بھاگ جاتا تو جان بچ جاتی تو بتاؤ جان بچائی تھی تو جان جان نہیں تھی اس کا مطلب ہم پڑیا ہے جان بچان کے چلے آئے ان نادانوں کو کون سمجھا ہے کہ جان بچانا آہ اور ہے جان چھوڑانا آہ ہے تو جان چھوڑا کیا ہے جہاں حیاتیں ڈائنی بٹ رہی ہیں وہی سے بھاگتے ہیں بھل کر رہے آپ انہوں کو کوئی کچھ بتانی شہادت کسے کہتے ہیں حلاکت کسے کہتے ہیں جہاد کسے کہتے ہیں فساد کسے کہتے ہیں سروال بیل محمد آل محمد اللہ صلی اللہ علی محمد اللہ محمد حید علی راضی حید علی محمد جب وہ جان مانگے تو دے دینا وہاں اس کی مرضی کے خلاف جان دینا برام ہے اب بہرحال اس کا حکم جب آج ہے اب ایک جملہ اور عرض کر دوں وہ بہرگرو سمجھ رہے تھے کہ ہم بچ گئے ہماری جان بچ گئے ہیں جان بچ گئے ہیں اور وہ جو مارے گئے اچھا مر گیا ہو گی کیا مر گیا ہماری طرح سے آلیتان جنگ بچا کے چھو ایسے تو نہ مرتا آیت اتر آئیت لا تحسابن اللہ نبتلو فی سبیل اللہ یا مواطا ایسے سنوے مکنی ارے تم کہنے لگے تم کہنے لگے خبردار سوچنا بھی نہیں ان کے لئے جو برے راہ میں مارے گئے ہیں فلقہ یا ان حمل کے وہ زندہ ہیں اور دلیلِ حیات یہ ہے کہ ان درہ بہر رضخون وہ اپنے رب کی طرف سے بلس پاتے ہیں تو کوئی چیزیں سامنے آئیں کہ ایک تو زندہ کی موقع ہے وہ تائمی ہو جاتی ہے اس کی راہ میں مرنے سے اور شرد کیا ہے کوئی کہیا لا تحسابن اللہ نبتلو فی سبیل اللہ شرد سبیل ہے میں کیا کہہ رہا ہوں شرد سبیل ہے وہ سل سبیل تک کہاں پہنچے گا جسے سبیل میں حقا نہیں یہ آزاد دائمی حیات عاصل کرنی ہے تو تمہیں سبیل پہ آکے جان دینی ہوگی تو شہادت ہے سبیل پہ مر جانے کا نام اب یاد رکھنا اب پھر میں اکثر روپسچس کو بیان کرتا ہوں مجھے جاتے ہیں آپ سے بیان گیا نہیں سبیل کسے کہتے ہیں اگر سبیل پہ موت آئی ہے تو سمجھو خیات دائمی مل گئی سبیل پہ اور سبیل کون تھی سمجھا لحمت کی نہیں سبیل الہی دل لگاؤ پہلے کہ سمجھے سے مجھے سنتے ہیں میں ٹائم نہیں بربانتے ہوں آپ کا بھائی بہت زندگی سمیٹنا چاہ رہا ہوں ایک شخص آیاں اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کا بھائی شہید ہو گیا نبی نے کہا چھو شہید ہو گیا اللہ کے رسول میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا شہید ہوتے ہوئے وہ آپ کی فوج میں تھا آپ کی طرف سے لڑ رہا تھا وہ مہدان میں شہید ہو گیا کہ نہ کہہ اسے شہید اللہ کے رسول میں نے شہید ہوتے دیکھا کہ بل ہوا مقتول وہ مقتول ہے شہید نہیں ہے وہ مقتول ہے شہید نہیں ہے اب نبی کی نگاہ تو دلوں کے اندر تک پہنچ جاتی ہے نا دل میں کیا چل رہا ہے وہ نبی نے سب دیکھ لیا اب آپ لیا کہ اللہ کے رسول مقتول ہے شہید نہیں ہے کیوں کہ تجھے کیا پتہ اس کی نظر کہہ پہ دی اس کے مقابلے میں جو شخص آیا تھا وہ ایک موٹے طالع فربا گدھے پہ اوپر سوار تھا اس کی نظر گدھے پہ ٹک گئی نظر گدھے پہ ٹک گئی اور اگر اس کو مہدان میں کامیاب ہو گیا تو گناہ ملے علیہ ہمارے علیمت میں آ جا رہے گا تو لہذا اب اسے شہید نہ کہہ شہید وہ ہے جو فی سبیل اللہ مارا جائے وہ ایک موتے لا فی سبیل ہے مار لا فی سبیل اللہ یہ طاقل ہے جائے ہمارے اللہ 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 شہید وہ ہے اللہ 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 اس لئے تم بیٹھ جاتے ہو آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں برا نہ ماننا میں کوئی بات کہہ رہا ہوں تو اس حدیث کو چکے احزبیل کی محبت کا ذکر ہے لہذا لوگوں کے حلق سے نہیں ترکی بات میں ہمیں کہتا ہوں سبیل شرط ہے یا نہیں لات احزبن نلدین اکتل افی سبیل اللہ سبیل ہے بنیادی چیز کوشش کرنا ہے کہ سبیل سے جڑے رہو ہے یہ کسی میں ہے اب دو لفظوں استعمال کرنا ہوں لفظیتوں میں کٹتا نہیں اسے سمال لیجی وہ آپ کا محسان مند ہوگا کہ اگر سبیل سے ہٹ کے جان میں تو میدان میں بھی مارا گیا تو حلاکت ہے اور سبیل پہ ڈٹا رہا اور مر گیا تو بستن جو مراتا تو شادت ہے سبیل چیز مرحبا 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 کہاں سے کام پہنچ گئی حلیب تمید میں خواہد ہوا اصل مرحبا تو ہی بتائیے ہمارا کم مرحبا تو کیا کریں کیا اللہ میاں سے جنگ کر سکتے ہیں ماظر اللہ دیوڑا کر سکتے ہیں کیا ملک گلموت سے آتا پائی کر سکتے ہیں اور نہیں لے جانے دیں وہ آڈر کا باغن ہے پریشتوں کا ششان یہ ہے کہ یا عمرونا وہ اپنے حرم کے آمور کی اعتبار سے کام جنگ اس کا اپنا کیا کرتا ہے آڈر زاڈر جس کے لئے حکم ہو گیا اب جو پسوان دگان ہیں ان کے لئے کیا حکم ہے تو ان کے لئے یہ ہے کہ ہم نے اپنے اختیار کا اعلان کر دیا اب تم اپنی مجبوری کا اعلان کرو تم مجبور و میں مختار ہوں با 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 آڈر میں نے اپنی طاقت و پاور کا اعلان کر دیا تم اپنی مجبوری کا اعلان کرو آئی با 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 آئی با 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 بلدان سکتا ہے اللہ 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 روز آم آم یہ بطا ہے جب مومانیہ دا گئی روز آم 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 مکرہ آم 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 جانے کس کس کو ہمیں مبتلا ہوں چل رہا ہوں ہے چال ڈھال والا لگے یہ بشری کمیوری ہوتی ہے یہ چال تب اختیار کرتا ہے اس پر مرور آتا ہے لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے اللہ تکبر کرنے والوں کو گھونڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے لیکن میں سنچنا پڑے گا کہ ہم ہم کو کیا حکم ہے اور ہم کیا کریں لا تمشیر لیکن اسیسو اگر کسی کا کرنا لیلا فللہ ہو نہیں اگر کسی کا کرنا جو ہے لیلا فللہ ہو تو اینے عبادت ہے مولا علی مرحب کو ذرکات کیا رہے ہیں منافق رسول کے بعد بیرے دکار رسول اللہ دیکھئے علی کیسی کمانڈیوں میں چال چل رہے ہیں کہ جب ہوئے آپ ان کی کمانڈیوں میں چلا رہے ہیں لمسنان کسی کا oyна اگر آپ convince آپ 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 آپ